اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس سے پہلے کہ میں ڈسکس کروں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو تب ہی آپ کو اچھا کانسپٹ ملے گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں جو ابجیکٹیو تھا ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کا ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ضرورت کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا جس ڈسکس کیے گئے ہیں understand the disparate need for strategic information کہ ایک مکمل اچھی useful information جو ہے حاصل کی جا سکے recognize the information crisis at every enterprise ہر لیول پہ information کے crisis کو جان چا جا سکے information جو ہمیں last دے رہی ہے وہ information کے بارے میں بھی پتہ ہو جس چیز کا ہمیں last ہوا اس کا بھی علم ہو distinguish between operational and information system operational system میں اور information system میں فرق واضح کرنے کے لئے بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس کا بنانے کا ایک مقصد تھا learn why all past attempts to provide strategic information fail کہ آج سے پہلے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بننے سے پہلے کس طرح جو information ہماری fail ہو جاتی ہیں یعنی کہ ترتیب useful information حاصل کرنے کا جو کچھ بھی attempt جو کچھ کوششیں ہم نے کی وہ کس طرح fail ہو گئی clearly see why data warehousing is the viable solution تو اس چیزوں سے ان چیزوں ان مقصد کو جان چنے کے لئے صرف اور صرف اب ایک ہی solution تھا وہ تھا data warehouse data warehouse is a new paradigm specifically intended to provide vital strategic information data warehouse جو تھا وہ ایک strategic information حاصل کرنے کے لئے بنایا گیا کہ ہم نے جو اپنی company کی useful information ہے یہاں سے حاصل کر سکیں اور جو کچھ بھی ہماری company کی information ہے اس میں ڈال سکیں اور ہمیں پتا چلے کہ information ہماری company میں کیا کچھ ہوا اور اس ساری کے ساری information کا ہمیں علم ہو in the 1990s organizations begun to achieve competitive advantage by building data warehouse system 1990 میں organization نے بہت advantage لیا data warehouse سے وہ کیس طرح کہ انہوں نے strategy اپنا لی اپنی information data warehouse میں save data کرتے اور اگر آنے والے دنوں میں جب آنے والے دنوں کا analyze ان کو کرنا ہوتا تو اپنی previous جو last information پر ہی ہوئی ہے وہاں سے دیکھتے کہ کہاں ہمیں کونسی product سے کس چیز سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوا ساتھ اس کو بھی شامل کر لیتے تو competitive advantage یہ ہے کہ market میں کسی دوسری company سے آگے بھر جانا ایک competition رہنا تو اس طرح data warehouse بہت ہی زیادہ helpful رہا companies کے لیے جو کہ ابھی بھی ہے تو آگے والی slides میں جو ہے needs for strategic information اب یہ جو main چیزیں ابھی میں بتا رہا ہوں یہ data warehouse سے relate کر رہی ہیں کہ اب ہمیں ضرورت تھی ایک strategic information کی ایک اچھی useful information کی ضرورت تھی جس سے ہماری company کا level organization کا level جو ہے وہ بہتر ہو سکے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے example لے لیں ہم نے last year میں جو کچھ بھی کیا سارے کا سارا ہم نے ایک ڈائری میں لکھ لیا اور اس ڈائری میں ہم نے یہ سب کچھ بھی لکھا صبح اٹھ کے میں نے یہ کیا رات کو یہ کیا شام کو یہ کیا یہ کھایا یہ کیا مطلب یہ کہ ہر چیز ہم نے اس میں ڈال دی اس میں ہم اگر اگلے سال میں ہم اس ڈائری کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں کہاں ہمیں فائدہ ہوا تھا تو کیا ہم پتہ لگا پائیں گے کیونکہ ہم اس لئے پتہ نہیں لگا سکتے وہاں سے کیونکہ ہم نے ہر ایک چیز کا ڈائٹا اس میں ڈال دیا اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس میں سے information جو useful information ہے پھر last year میں اسے باہر نکالا جائے تو data warehouse تو یہی تھا کہ ایک مکمل طور پر ہم نے data اس کے سارے کا سارا اس میں ڈال دیا اب اس سے useful information extract کرنا وہ data mining میں آتے تو need for strategic information who needs strategic information is an enterprise what exactly do we mean by strategic information ہمیں strategic information کی ضرورت کیوں پاگیں the executive and manager who are responsible for keeping the enterprise competitive need for strategic information to make proper decision اب جو company کے manager ہیں organization کے managers ہیں ان کو ضرورت ہے کس کی strategic information کی تاکہ وہ اپنی organization کے لئے proper decision لے سکیں if you have a information proper and useful information then you will get a proper decision and useful decision اگر آپ کے پاس اچھی information پری ہوئی ہے آپ اس information کو دیکھ کے اپنی organization کے آنے والے future کے لئے اچھی information get کر سکتے ہیں oh sorry آپ آنے والے future کے لئے اچھا decision لے سکتے ہیں اپنی organization میں they need information to formulate the business strategies establish goals set objectives and monitor results انہیں information کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے business کی strategy کو بہتر بنا سکیں اپنے goal کو set کر سکیں اپنے objective اپنے مقصد جو ہیں ان کو monitor کر سکیں اس طرح ہمیں strategic information کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک strategic information ہوں ہمارے پاس تو یہ جو چیز ہے یہ data warehouse اس لئے اس کو بنایا گیا جو main بات ہے اس میں وہ یہ کہ ہم اپنی useful information get کر سکیں جو کہ ہم صدیوں بعد بھی دیکھیں سالوں بعد بھی دیکھیں تو ہمارے پاس وہ information مجود رہے ایسا نہ ہو کہ اس سال کی information ہم نے save کیا تو اگلے سال ہمیں پتا چلے کہ ہماری information تو ہے ہی نہیں last جتنے بھی information وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے تو proper business کے لئے proper information accurate information کا ہونا ضروری ہے تو یہ جو main بات ہے وہ یہ تھی کہ data warehouse اس لئے بنایا گیا تاکہ کوئی organization اپنی company کی information یا data اپنی company کا save کر کے رکس کے far a long period of time جس میں data data کو integrate کر دیا جاتا ہے data کو کٹھا کر دیا جاتا ہے تو یہ data warehouse اس لئے ضرورت پڑی data warehouse بنانے کی موسیقی موسیقی